ہو گیا تھا جب خان صاحب کو بائیو میٹر کیلئے اندر لے کے آئے تو جس وقت خان صاحب اندر وہ آئے ہیں وہ ویلچئر کر رینجر کے سب لوگ انہیں سب سے پہلے ہائی کورٹ کا جو مین گیٹ ہے اس کو توڑا اس کی شیشے توڑے ہیں اس کے بعد جو اندر بائیو میٹر کیلئے جگہ ہوتی ہیں وہ اندر بائیو میٹر کا سارا کچھ پاڑ کے چلے گئے توڑ کے گئے پھر اس کا ترخوضہ بھی توڑ لیا پھر اس کی شیشے بھی توڑ لیا اور اندر آیا میں اور بخاری صاحب بھی ہم پہ انہوں نے ڈائریکلی پیپر سپری کی اور شریح خان صاحب کو انہوں نے وہاں سے اٹھایا خان صاحب کو سر پہ مارا ہے خان صاحب کو لات ماری اور ان کی ویلچئر یس ویلچئر پڑھی آگئے تشدد بھی کیا ہے ویلچئر پڑھی بھی در سے انہوں نے اٹھایا ہے تشدد کیا ہے تشدد کیا ہے بالکل میں نے دیکھا ہے خان صاحب کو سر پہ مارا ہے خان صاحب کو سر پہ مارا ہے سر پہ وہ جس کے پاکن کی بھی گریتار کنیوں سارے رینجر وہ اٹھا کر کہ یہاں سے لے گئے انہوں نے سر پہ مارا ہے سر پہ مارا ہے ان چیزوں مارا ہے جو ہارڈ ہوتے ہیں دوسرے والے نہیں تھے یہ جو اس کا ہے اس نے مجھے اٹھایا یہ دیکھیں یہ ہائی کورٹ کا لڑکا ہے اس نے مجھے کہا گوھر صاحب آپ تو انکانشس تھے آپ لوگ تو ہم نے اٹھایا یہ ہے یہ ہائی کورٹ کے ملازم ہے رزوان کامل ان سے پوچھ رہے ہیں وہ لوگ موجود تھے انہوں نے اٹھایا خان شاہب آلموس انکانشس تھے لیکن انہوں نے دیریکلی پرپر سپریے کیا اس کو سر پہ مارا ہے اس کے پاؤں پہ مارا جو زخمی تھا اس سے وہ ویلچئر پھینکا ہے اور پوچھ کر کے لے گئے اور ہمیں جس وقت جو لوگ لے کی جا رہے تھے ہم باقی جب پیچھے رہ گئے آپ صرف یہ تصویریں دیکھیں جو میرے پاس ہے جس وقت یہ انٹر ہو رہے ہیں اس تصویریں دیکھیں ان کی ویڈیو دیکھیں ان کے جو انہوں نے چیزیں پاڑی ہیں اندر اور جو شیشے توڑے ہیں وہ سارے دیکھیں گورٹ صاحب یہ واقعی رینجر والے تھے یا کوئی اور تھے یہ سارے رینجر والے تھے یا جو بھی یونپام ان کا وہی تھا ان میں کوئی باہر بندہ نہیں تھا کوئی پولیس والا نہیں تھا جو خان صاحب کی سیکیوریٹی گال ہے اس کو مارا ہے علی خان جو خان صاحب کے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے اس پہ ڈائریکلی سپری کیا اور میری اوپر ڈائریکلی سپری کیا کیونکہ ہم تین بندے صرف خان صاحب کے ساتھ تھے میں علی بخاری اور علی خان